السلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں انائیس کچین انائیس کچین میں آج میں کوکنگ نہیں کر رہی بلکہ آپ کو خشخاش دھونے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ خشخاش جو ہیں میں نے پانی میں اس کو بھیگو دیئے ہیں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ اس کو اتنا پانی ڈالیں یہ دیکھیں کہ یہ خشخاش پوری اوپر تک آ جائے جب آپ پانی ڈالیں گے دیکھیں خشخاش اوپر رہے گی دو تین گھنٹے بلکہ پانچ چھ گھنٹے آپ اس کو بھیگے رہنے دیں تاکہ اس کے جتنی میں مٹی ہے اور اس کے چھلکے بغیرہ ہیں وہ سب آ جائے دیکھیں مٹی آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں اور خشخاش جو ہیں وہ نیچے بیٹھ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھول گئی ہے اور یہ چھنی لے لیں آپ اور چھنی کے اندر یہ دیکھیں آپ پہلے اوپر سے ہم پانی ڈالیں گے دیکھیں یہ ابھی مٹی نہیں ہے یہ خشخاش کے چھلکے ہیں جو اس کے اوپر آئے میں اس کو ہم پہلے اچھا سا صاف کریں گے خشخاش دھونا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کا مٹی بہت ہوتی ہے اور ضررات ہوتے ہیں چھٹو چھٹے تو اس کو دھونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی سی ڈالی اور اس کو میں نے واش کیا ہے تو لیکن ابھی دیکھیں چھلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب پانی ڈالتے جائیں گے اور خشخاش ہم ہلکا ہلاتے ہوئے اس کے اندر سٹینر میں ڈالتے جائیں گے پھر پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں پانی میں نے ڈالا اور پھر یہ سٹینر میں ڈالتی جاری ہوں اس سے یہ ہوگا کہ خشخاش میں جو مٹی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اس کے اندر مٹی بہت ہوتی ہے ابھی جو ہے وہ میں آپ کو صرف پہلے مٹی صاف کرنا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری مٹی نکلے اس طرح ہم اس کو تین چار دفعہ ہمیں دھونا ہے کیونکہ ہم جب تک دھوتے رہیں گے کہ مٹی ہماری نیچے سے ختم نہ ہو جائے اب میں دیکھیں اس کو دوبارہ دھونگی اس کو ہم دوبارہ ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے اس کے دھونے کا طریقہ ہی یہی ہے خشخاش ہماری اچھی سے پھول گئی ہے تو اس نے مٹی جو ہے وہ ساری چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں سٹینر میں ہی ڈال کے آپ یہ نہ سوچیں کہ خشخاش کتنی ضائع ہو رہی ہے اس کو دھونے میں ہی تھوڑی بہت ویسٹ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں پانی ڈالتی جاری اور یہ دیکھیں ایسے سے کر کے میں ڈالتی جاری ہوں لیکن یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے چھلکے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو باہر ڈسکارٹ کر دیں اس کو نکال دیں کیونکہ یہ خشخاش کے چھلکے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کر رہا ہوں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریے گا تاکہ میں ایسی طرح آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لاتی رہا ہوں اور یہ دیکھیں ہم پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے اور اس کو واش کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی نیچے کی مٹی ختم کرنی ہے خشخاش کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ونٹر آنے والے ہیں تو اس لئے میں اس کو دھو کے اس کو رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کے چھلکے دیکھ رہے ہیں یہ میں اس کو ڈسکارٹ کرتی جارہی ہوں اسی طرح اب دو تین دفعہ آپ دھو کے اس کی مٹی نکال لیجے گا اور اب یہ اوپر کا میں آپ کو صاف کرنا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ آپ دیکھیں اس کو ضرور دیکھیں گے تو یہ دیکھیں چھلکے اس کے پانی کے ذریعے آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور یہ چھلکے اوپر آتے جائیں گے اس کے اور اس کو ہم آسانی سے ڈسکارٹ کرتے رہیں گے اسی طرح ہمیں تقریباً پانچھے دفعہ کرنا ہے تو یہ سارے چھلکے جو ہے نا اس کے نکل جائیں گے اور یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ونٹر کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس کو آپ گرائنڈ کر کے آپ دھوٹ کے ساتھ لیں تو بہت ہی زبردست ہے یہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اور چاہے تو آپ کوکنگ کے لیے استعمال کریں اگر آپ کوکنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دھوپ میں سکھا کے آپ اس کو بھون کی یعنی اس کو ساٹے کر لیں تھوڑا سا اور اس کو جار میں بھر کے رکھ دیں اور جب استعمال کرنا آپ اس کو تھوڑا سا نکال لیں یہ دیکھیں اب یہ خشخواہش میری اچھی سے صاف ہو گئی ہے اب میں اس کو دھوپ میں رکھ دوں گی سکھانے کے لیے خشخواہش صاف کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرا یہ طریقہ پسند آئے گا اور آپ فالو کریے گا اور لاسٹ میں یہ دیکھیں میں اس کو ہاتھ سے مسل رہی ہوں تاکہ اس میں جو ایکسرا مٹی وغیرہ اگر لگی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے آپ بلکل ہاتھ سے اس کو مسل مسل کے دھوئیے گا تاکہ اچھے سا یہ دیکھیں کہ ہماری خشخواہش بلکل صاف ستری ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ اس میتھرڈ کو فالو کریں گے اللہ حافظ